پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافے سے مطالق آج اہم فیصلہ متوقع پیٹرولی مصنوات پر دی جانے والی سبسڈی کو مرحلہ وار ختم کیا جا سکتا ہے بتانا ہے ذرائع کا حکومت پی لیٹر پیٹرل پر 29 روپے 60 پیسے سبسڈی دیتی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے 16 مئی سے پی لیٹر پیٹرل کی یہ رقم 45 روپے 14 پیسے تک بہن جائے گی اس حوال کے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے علیم ملک سے جی علیم بتائی گا جی پیٹرولی مصنوات پر حکومت سبسڈی دی رہی تھی اور سبسڈی کے مرحلوار خاتمے کے حوالے سے آج ہم ایک پیسے متوقع ہے کیونکہ اوگرہ نے جو اپنی کلکولیشن بھیجی ہے اس میں سبسڈی کے حوالے سے اور جو بڑکی مصنوات ہیں اس کے حوالے سے پیٹرولی امدویین کو آگاہ کر رہی ہے اس تک حکومت پیٹرول پر تقریباً 29 روپے 60 پیسے فی لیٹر سبسڈی دے رہی ہے اور اگر یہ سبسڈی ختم کی گئی تو اس میں سے پیٹرول کی قیمت میں ایک نمائی اضاف ہو جائے گا دیزل پر بھی فی لیٹر جائے وہ سبسڈی جو ہے وہ تقریباً دیتر روپے تک پجاہ پہنچی ہے اور سولہ مئی تک یہ جو سبسڈی ہے یہ پچاسی روپے تک پہنچ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل پر بھی سبسڈی دیا رہی ہے اگر یہ ساری سبسڈی حکومت ختم کرتی ہے جیسا کہ تجویز لگئی ہے تو پیٹرول تقریباً ایک سو پچانوے روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے گا جبکہ جو سبسڈی کے خاتمے سے جو ڈیزل ہے اس کی قیمت دو سو پیس روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے جو ہمیں ذرائع نے بتایا اس کے مطابق جو مٹی کا تیل ہے اس پر اگر حکومت جو سبسڈی اس وقت دے رہی ہے یا جو اس وقت تک سبسڈی پندرہ مئی تک ہو جائے گی اس کو اگر ختم کرتی ہے تو اس وقت سے جو ڈیزل ہے جو مٹی کا تیل ہے وہ تقیباً ایک سو چھتو روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے گا جبکہ لائٹ ڈیزل پر اگر مکمل سبسڈی جو حکومت نے ختم کا بھی جس کی تجاویز دی جا رہی ہیں تو لائٹ ڈیزل جائے اس کی قیمت ایک سو چھتی روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے گی اس کے ساتھ ذرائع نے یہ پتا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی بقدری ہے اس کی وجہ سے بھی پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا ایک بڑا فیکٹر ہے کیونکہ ڈالر کی قرار بہت دیدہ بڑھ چکی ہے تہاں اس حصے میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ وزیراعظم کی منظوری سے ہوگا اور وزیراعظم کی منظوری کے بعد کل سے جو ہے وہ نئی قیمتوں کا اعلان ہوگا تہاں اوگرہ نے جو اپنی کلکولیشن کی ہے جو پیٹرولیو مڈیوین کو بجوائی گئی ہے اس میں سبسیڈی کی مکمل صورتحال بھی اور جو پیٹرولیو مصنوعات کی عالمی سطح پر قیمتیں اس کے بارے میں مکمل ایک سنیریو حکومت کو بتا دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے اور سبسیڈی کو مرحلوار کتنا ختم کیا جاتا ہے شکریہ علی ملک آپ نے اپڈیٹ کیا